آپ بتائیے آپ نے کیسے پڑھا اس فیصلے کو طابق الیکشنز ہونا چاہیے ہیں اور دو جیز نے کہا کہ کیونکہ پرٹیشنز چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور ایک لیٹیگیشن جو ہے وہ نیچے چل رہی ہے تو عدالت کو 184.3 کے اندر سو موٹر نہیں لینا چاہیے یہ ان کی رائے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی ایسا اہم نویت کا ایشو بنتا ہے تو عدالت کے پاس سپریم کورٹ کے پاس یہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹر کی پاس نہیں ہے یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے تو انہوں نے 184.3 کے اندر اس نویت کو سنگین جانا اور اس کے اوپر جن ججز نے نوٹ دیکھ کے بھیجا تھا کہ اس پہ سو موٹر لینا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو پھر اس پہ انہوں نے سو موٹر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق 189 کے پید جو بھی فیصلہ آیا سب کو اس کو منوان کسلیم کرنا چاہیے یعنی فیصلہ خان صاحب یہ جو فیصلہ ہے وہ وہ ہے جو تین ججزوں نے تحریر کیا ہے آپ جو حکومتی وزرہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا کیا علاج ہے سر میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جن ججز نے پانچ ججز نے اس کیس کو سنا ہے ہیرنگ کے بعد جب کچھ فیصلہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بینچ ٹوٹتا ہے بنتا ہے اس میں کسی کی کیا رائے ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے آرڈر کا حصہ ہے جو پانچ ججز میں ہیرنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس نے سنا دیا آپ کی بات اور اس میں اکثریتی اکثریتی جو ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے آپ کی بات واضح ہو گئی نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں جو وفاقی وزارہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے بینچ سات رکنی تھا اس کا علاج کیا ہے آپ کے نزدیک میں یہی ارز کر رہا تھا اس کو کیا کیا جائے اس کے بعد اسی کو واضح کیا ہے نہیں وہ واضح ہو گیا اب وہ یہ بات نہیں مان رہے ان کو کیا کیا جائے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی چیز عدالت کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے عدالت کا فیصلہ وہی رہنا ہے اس کی جو مرضی یہ پلٹیکل مائلیج کی بات ہے کہ ہمارے لیے حق میں چار بندوں نے فیصلہ کر دیا ہے تین بندے جو ہیں فیصلہ پانچ رکنی بینچ کا ہے دو پہلے یا دو جنہوں نے ریکیوز کیا ان کا کنسرن ختم ہو گیا گویا سپریم کورٹ جو ہے اس میں کوئی ریویو کی گنجاش نہیں ہے سپریم کورٹ کو کوئی کلریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ معاملہ وہ ذرا اپنی بات کرتے رہے اور طریقہ انصاف اپنی بات کرتی رہے اور اس کے بعد معاملات چلتے رہے یوں ہی اس بات پہ تو میں بڑا کلیر ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نکتہ نظر پہ جو ان کو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں کرتے رہیں گے در حقیقت فیصلہ انپلیمنٹ ہونا ہے پانچ میمبر بینچ کا جس میں سے اکثری یہ تین فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نائنٹی ڈیز اندر اس کے الیکشنز ہوں بہت شکریہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے خان صاحب سے اس معاملے میں خان صاحب تشریح کیا ہوگی خان صاحب کے نزدیک خان صاحب یہ جو فیصلہ ہے وہ وہ ہے جو تین ججوں نے تحریر کیا ہے آپ جو حکومتی وزرہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا کیا اس کا کیا علاج ہے سر میں یہ ارز کرتا چلا جا ہوں کہ جن ججز نے پانچ ججز نے اس کیس کو سنا ہے ہیرنگ کے بعد جب کچھ فیصلہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بینچ ٹوٹتا ہے بنتا ہے اس میں کسی کی کیا رائے ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے آرڈر کا حصہ ہے جو پانچ ججز میں ہیرنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے سنا دیا آپ کی بات اور اس میں اکثریتی اکثریتی جو ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے آپ کی بات واضح ہو گئی نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں جو وفاقی وزارہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے بینچ سات رکنی تھا اس کا علاج کیا ہے آپ کے نزدیک میں یہی ارز کر رہا تھا اس کو کیا کیا جائے اس کے بات اسی کو واضح کیا ہے نہیں وہ واضح ہو گیا اب وہ یہ بات نہیں مان رہے ان کو کیا کیا جائے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی چیز عدالت کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے عدالت کا فیصلہ وہی رہنا ہے اس کی جو مرضی یہ پلٹیکل مائلیج کی بات ہے کہ ہمارے لئے حق میں چار بندوں نے فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ پانچ رکنی بینچ کا ہے دو پہلے یا دو جنہوں نے ریکیوز کیا ان کا کنسرن ختم ہو گیا گویا سپریم کورٹ جو ہے اس میں کوئی ریویو کی گنجاش نہیں ہے سپریم کورٹ کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ معاملہ وہ ذرا اپنی بات کرتے رہے اور طریق انصاف اپنی بات کرتی رہے اور اس کے بعد معاملات چلتے رہے اس بات پہ تو میں بڑا کلیر ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نکتہ نظر پہ جو ان کو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں کرتے رہیں گے در حقیقت فیصلہ انپلیمنٹ ہونا ہے پانچ میمبر بینچ کا جس پہ سریعت فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نائنٹی ڈیز اس کے الیکشنز ہوں بہت شکریہ جناب اشتیاق احمد خان صاحب صدر لاہور رہی قربار ناظرین آج خواہ خاتم ہو آج آپ نے شاید قاسم شاہ صاحب کے بارے بات کرنے ناظرین اشتیاق احمد خان صاحب کی بات ہو رہی تھی اور پیچ میں ایک بریک لینا آپ جو حکومتی مدرہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا کیا علاج ہے سر میں یہ حر کرتا چلا جا جنگ ججز نے پانچ ججز نے اس کیس کو سنا ہے ہیرنگ کے بعد جب کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بنچ ٹوٹتا ہے بنتا ہے اس میں کسی کی کیا رائے ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے آرڈر کا حصہ ہے جو پانچ ججز میں ہیرنگ کرنے کے بعد سنا دیا اور اس میں اکثریتی جو ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے آپ کی بات ماضح ہو نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں جو وفاقی وزرہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چار تین کا ہے بینچ سات رکنی تھا اس کا علاج کیا ہے آپ کے نزدیک میں یہی عرض کر رہا تھا اس کو کیا جائے اس ہی کو واضح کیا ہے اب وہ یہ بات نہیں مان رہے ان کو کیا کیا سپریم کورٹ جو ہے اس میں کوئی ریویو کی گنجاش نہیں ہے سپریم کورٹ کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ معاملہ وہ ذرا اپنی بات کرتے رہے اور طریقہ انصاف اپنی بات کرتی رہے اور اس کے بعد معاملات چلتے رہے اس بات پہ تو میں بڑا کلیر ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نکتہ نظر پہ جو ان کو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں کرتے رہیں گے در حقیقت فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے پانچ میمبر بینچ کا جس بلکہ چیئی فیصلہ جو ہے وہ یہ یہ ہے کہ نائنٹی دیز کندر بہت بہت